جمہو کشمیر کے اخنور سیکٹر میں انجینرنگ فورس کیم پر آتنک وادیوں نے آج صبح حملہ کیا ہے جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ حملہ الوسی سے سٹے علاقے میں بنے قیم پر رات قریب دو بجے ہوا مارے گئے تینوں لوگ جی آر ای ای ایف کے لیے کام کر رہے ہیں مزدور بتایا جا رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ حملہ جی آر ای ای ایف کیم کو ہی نشانہ بنا کر کیا گیا تھا وہی حملے کے بعد سینہ نے علاقے کو خالی کرا دیا ہے اور آتنکیوں کی تلاش شروع کر دی ہے ساتھی سینہ کے سبھی کیمپوں کو الٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جس سے جگہ یہ حملہ ہوا ہے وہ الوسی سے محض دو کلومیٹر کی دوری پر ہے جانکاری کے مطابق سیما پار سے قریب سو آتنکی الوسی پار کر بھارت میں گھسنے کی فراق میں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے الوسی سے سٹے علاقوں میں نگرانی بڑھا دی گئی ہے ویلیج ڈیفنس کمیٹیوں کو بھی آئیلرڈ پر رکھا گیا ہے فیلال علاقے کی سرکشہ چاک چوہ بند کر دی گئی ہے دو دن پہلے ہی سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ نوٹ بندی کے وجہ سے جمہو کشمیر میں آتنکی وارداتوں میں کمی آئی ہے لیکن جنرل ریزر و انجینئر فورس کے کیمپ کو نشانہ بنا کر آنتنکیوں نے دکھا دیا کہ ان پر نوٹ بندی کا کوئی اثر نہیں فیلحال سینہ علرڈ پر ہے دیکھتے رہی دی بی لائف